اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو یہ ریکیو قدر ایف ایم ونو سیون ہے اب آپ مہوشان سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں صحاب سمو امیر نے قوید کے امیر کو شیخ فلا المالک السلمان السبا کی بیوش شیخہ فدیلہ جادر الكراتی کے انتقال پر تازیت قبر کے پیغام رسال کیا ہے صحاب سمو امیر سے قلوسیل پیلس میں سلطنت امان کے وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی سیبس امو امیر نے سن دوہزار تیس کا قانون نمبر چار جاری کیا ہے جس کا تعلق وراثت یعنی جائدات کی تقسیم کے طریقہ کار سے ہے وزیر آزم و وزیر خارجہ کی صدارت میں کل قطر کی قابینا کا بقائد اجلاس منقعت ہوا یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لہموں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سائبس امو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے کوئد کے امیر شیخ نواف ال احمد الجابر السبا کو شیخ فلاہ المالک السلمان السبا کی بیوہ شیخہ فدیلہ جادر الکراتی کے انتقال پر تازیت کا برکی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل سانی نے بھی شیخہ فدیلہ جادر الکراتی کے انتقال پر کوئد کے امیر کے نام تازیت کے برکی پیغامات روانہ کیے ہیں سائبس امو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی سے کلوسیل پیلس میں سلطنت امان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ملاقات کے اخواست میں وزیر خارجہ البوسیدی نے سلطنت امان کے فرما روان سلطان حیتم بن تارک کی جانب سے صاحب سمو امیر کو خیر سغالی کا پیغام دیا جس میں صاحب سمو کی صحت و سلامتی قطری عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے جواب میں صاحب سمو امیر نے سید بدر بن حمد بن حمود البوسیدی کو یہ ذمہ داری سوپی کہ وہ وطن واپس لوٹنے کے بعد ان کے جانب سے بھی سلطان حیتم بن تارک کو خیر سغالی کا پیغام پہنچا دیں جس میں ان کی صحت و تندرستی اور امان کے برادر عوام کی مزید خوشحالی اور کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے باچیت کے دوران دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلے خیال کیا گیا اس ملکات میں وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آلسانی بھی شریک ہوئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے سن دو ہزار تیز کا قانون نمبر چار جاری کیا ہے جس کا تعلق وراست یعنی جائدات کی تقسیم کے طریقہ کار سے ہے اس قانون پر اس کی تاریخ اجرہ سے عمل درامت ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آلسانی کی صدارت میں کل کابینہ کا بقاعدہ اجلاس منقض ہوا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منقض کی گئے اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے ایک بیان میں بتایا کہ کابینہ نے اجلاس کے جنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے کابینہ نے سن دو ہزار بارہ کے قانون نمبر ایک کی چند شکوں میں ترمیم سے متعلق ایک مسوعدہ قانون کی منظوری دی جس کا تعلق اشتہار کی جگہ کا تعیم کرنے کے ذابطے اور کنٹرول سے ہے کابینہ نے جرنل ٹانمنٹ اور سوشل انشورنس اتھارٹی کو منظم کرنے سے متعلق امیری فیصلے کے مسوعدے کی منظوری دی کابینہ نے ملک کے اندر ہیلتھ کیئر سرویسز کو ریگوریٹ کرنے سے متعلق سن دو ہزار اکیس کے قانون نمبر بائیس کے لیے متعدد ڈرافٹ ایگزیکیٹیف فیصلوں کی منظوری دی کابینہ نے سن دو ہزار بائیس کے فیصلہ نمبر دو کے آرٹیکل بیس میں درچ کانٹریکٹرز کے لیے مفاہمت کی آخری تاریخ میں توسی سے متعلق وزیر مملکت برائے توانائی امور کے فیصلے کے مسوعدے کی بھی منظوری دی جس میں بجلی کے کنیکشن اور پانی کی تنظیبات کو کنٹرول کرنے والے قوائد اور ایسے کاموں پر عمل کرنے کے لیے لیسنسز کی تجدید کی وضاحت کی گئی ہے کابینہ نے قطر کے فیننشل انفرمیشن یونٹ اور سلطنت امان کے نیشنل سینٹر فور فیننشل انفرمیشن کے درمیان منی لانڈرنگ اور اس سے وابستہ جرائیم اور دہشتگردی کی مالی معونت سے متعلق معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں مفاہمت کے ایک سمجھوتے کی توسیق کی کابینہ نے قطر کے وزارت سہت اور جمہوریہ پیرو کے وزارت سہت کے درمیان ہیلتھ کیر کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے لیے مفاہمت کی یاد داشت میمرمنٹم آف انڈسٹاننگ کے مسوعدے کی بھی توسیق کی قطر بہرین فالو اپ کمیٹی کا دوسرا اجلاس کل سعودی عرب کے شہر ریاض میں خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے ہیڈ کورٹرز میں منقت ہوا اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کی سیکیٹری جرنل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی جبکہ بہرین کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کی سیکیٹری برائے سیاسی امور شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن احمد الخلیف آنے کی اجلاس کی اجندے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے اور مشترکہ لیگل کمیٹی اور مشترکہ سیکیورٹی کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں کی نتائج کا جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان صفارتی تعلقات کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور صفارتی تعلقات سے متعلق سن انیس سو اکسٹھ کے ویانہ موہائدے کے مطابق بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایف ایو سیون سے نشر کی جا رہی ہیں قطر انرجی نے نورت فیلڈ ایسٹ ان ایف ای پلانٹ کے توسعی پروجیکٹ کے لیے چین کے پیٹرو کیمیکل کورپریشن سینو پاک کے ساتھ شراکتداری کے ایک موہائدے پر دستخط کیے ہیں جو مایہ گدرتی گیز الین جی سنت کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اس موہائدے کے تحت قطر انرجی سینو پاک کو پانچ فیصد شیئرز دے گا جو آٹھ میلین ٹن سالانہ پرڈکشن لائن کے برابر ہیں اس موہائدے کے دوسرے شراکتداروں کے مفادات اثر انداز نہیں ہوں گے موہائدے پر توانائی کے امور کے وزیر مملکت اور قطر انرجی کے پریزیڈنٹ اور سی ای او انجینئر ساتھ شریدال کابی اور سینو پاک کے چیئر پرسن ڈاکٹر میوم شینگ نے کل قطر انرجی کے ہیڈکورٹرز میں ایک خصوصی تقریب پر دوران دستخط کیے تقریب میں دونوں جانب کے سینئر ایگزیکیٹیوز نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر ساتھ شریدال کابی نے کہا کہ چین دنیا کے سب سے اہم گیس مارکٹس میں سے ایک ہے اور قطر کی انرجی پروڈکٹس کے لیے ایک قلیدی منڈی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مہائدہ دونوں ملکوں کے دو طرف تعلقات کے حوالے سے ایک نمائع اضافہ ہے انہوں نے قطر انرجی اور سینو پاک کے اہلکاروں کا شکریہ دا کیا جن کی کوششوں سے یہ اہم مہائدہ تیپ آیا سینو پاک کے چیئر پرسن ڈاکٹر میوم شینگ نے کہا کہ یہ مہائدہ سینو پاک اور قطر انرجی کی درمیان شراکت کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک ٹھوز قدم ہے آج جمہوریہ اسبکستان کی پریزیڈن ڈاکٹر شوکت مرزی یویوف سے ملک میں قطر کے نئے سفیر حسن بن حمزہ حاشم نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اصناد سفارت پیش کی ہے ملاقات کے آغاز میں سفیر موصوف نے اسبکستان کے پریزیڈنٹ کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتسانی کی جانب سے خیر سغالی کا پیغام دیا جس میں ان کی صحت و سلام تھی اور اسبکستان کے حکومت اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے اسبکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی قطر کے سفیر کو یہ ذمہ داری سوپی کہ وہ صاحب سمو امیر کو ان کی جانب سے خیر سغالی کا پیغام پہنچا دیں جس میں صاحب سمو امیر کی صحت و سردندرستی اور ریاست قطر کی ترقی اور کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے کل سلطنت امان اور سری لنکا کے ترمیان تیسرا مشاورتی جلاز منقت ہوا جس میں امان کی وزارت خارجہ میں بیندالاقوامی تعون کے شعبے کے نگران شیخ حمد بن سیف الرواہی اور سری لنکا کی جانب سے امان میں سفیر محمد جواہر کے علاوہ سری لنکا کی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار شریک ہوئے اجلاز کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعون کے موجودہ پہلوں اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ باہمی تلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں غور و خوص کیا گیا ترکی کی پولیس نے زمبول صوبے میں دائش اور ارل قائدہ سے تعلق رکھنے کے شبے میں پندرہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اینادولو نیوز ایجنسی کی پورٹس کے مطابق سیکریٹی آپریشنز ٹیموں نے صوبے کے آٹھ علاقوں میں بارہ مقامات پر چھاپے مارے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا واضح رہے کہ کل ادم گروپ دائش نے گزشتہ برسوں میں ترکی کے اندر متعدد تقریبی کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے ان کاروائیوں میں سیکر افراد حلاق اور زخمی ہوئے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈنٹ نے شمالی ایرلنڈ کی سیاسی جماعتوں سے اقتدار کی تقسیم کے مہائدے کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن بحال ہو سکے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے کل شمالی ایرلنڈ کے مختصر دورے کے دوران بیلفاسٹ میں السٹر یونیورسٹی کیمپس میں ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے جو بائیڈن نے اس امید کا اظہار کیا کہ شمالی ایرلنڈ میں اسمبلی جلد بحال ہو جائے گی اس سے پہلے جو بائیڈن نے بیلفاسٹ میں برطانیہ کی وزیراعظم رشی سونک سے ملاقات کی جس میں دیگر امور کے علاوہ شمالی ایرلنڈ کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا جنوبی فلپین کے صوبے اور دعواء اورینٹل میں پانچ اشاریہ چار ایکٹر سکیل پر زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے زلزلے کی وجہ سے ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی واضح رہے کہ فلپائن بحر القاہل میں رنگ آف فائر پر واقع ہے اس لیے وہاں اکثر آتش فشاں پھٹتے اور زلزلے آتے رہتے ہیں اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں الہلی سپورٹس کلپ نے قطر ایتلیٹکس پیڈریشن کی زیر احتمام قطر ایتلیٹکس چیمپنشپ کا ٹائٹل جیت لیا ہے اس چیمپنشپ مقابلوں میں نو قطری کلپوں نے شرکت کی الہلی سپورٹس کلپ نے ایک سو بارہ پوائنٹ سے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ الہرابی سپورٹس کلپ نے ایک سو آٹھ پوائنٹس حاصل کی اور اس نے کانسی کا تمغہ جیتا اور وہ تیسے نمبر پر رہی آج گرینٹ ہمت سٹیڈیم میں دو ہزار بائیس دو ہزار تیز سیزن کیو این بی سٹارز لیگ ویک انیس کے تحت الہرابی اور الہلی کی فوٹبال ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا میٹسے کلم دونوں ٹیموں کے کوچس نے مقابلے میں اپنی اپنی ٹیم کی کامیابی کی توقع کا اظہار کیا ہے یونین آف یورپین فوٹبال اسوسییشن یویفہ نے کل ان ممالک کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہوں نے یورو دو ہزار اٹھائیس اور یورو دو ہزار بتیس میں ہونے والے ٹارنمنز کی مذہبانی کے لیے ترخواست دی ہے یویفہ کا کہنا ہے کہ ترکی یورو دو ہزار اٹھائیس کی مذہبانی کے لیے انگلینڈ اسکوٹلینڈ ویلز شوارلی آرلینڈ اور جمہوری آرلینڈ کی مشترکہ برٹ کی مخالفت کرے گا اور ترکی یورو دو ہزار بتیس کی مذہبانی کا بھی امیدوار ہے اچھلے یورو دو ہزار بتیس کی مذہبانی کے لیے واحد دوسرا امیدوار ہے آخر میں اہم قبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سمات فرمائیے سہیب سمو امیر نے کوئت کے امیر کو شیخ فلہ المالک اسلمان اسبا کی بیوہ شیخہ فدیلہ جادر القراتی کے انتقال پر تازیت کا برگی پرغام رسال کیا ہے سہیب سمو امیر سے کلوسیل پیلس میں سلطنت امان کے وزیر خارجہ اور ان کے ہمرا آنے والے وفد نے ملاقات کی سہیب سمو امیر نے سن دو ہزار تیس کا قانون نمبر چار زاری کیا ہے جس کا تعلق وراثت یعنی جیداد کی تقسیم کے طریقے کار سے ہے وزیر آنظم وزیر خارجہ کی ستارت میں کل قطر کی کابینہ کا بقائدہ اجلاس مرکت ہوا اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا آج کا پہلا بلٹن اپنے فتام کو پہنچا نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد تکنیک کی معون محمد حسن السودانی اور سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ